اگر آپ کو ہمارے نیوز ویڈیوز اچھے لگیں تو سبسکرائب کیجئے گا ہمارے چینل کو اور ساتھ ہی دبائیے کا نوٹیفکیشن بیل تاکہ آپ کوئی نیوز مس نہ کریں دھنیواد ہاردک پٹیل نے پٹیل کمیونٹی پر اپنی پیٹھ بنا کر اپنے پولٹیکل کریئر کی شروعات تو کی لیکن جاتی اور سمودائے کی راجنیتی کرتے کرتے وہ یہ بھول گئے کہ دھرتی سے جڑے ہر انسان کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے بیتے کل جب ایک ریپورٹر نے ان سے پردھان منتری نریندر موڈی اور چوکیدار سے سمبندی سوال پوچھا تو سنیے انہوں نے کیا جواب دیا سنا آپ نے ہاردک کا کہنا ہے کہ اگر مجھے چوکیدار ہی چاہیے تو میں نیپال جاؤں گا مجھے چوکیدار نہیں پرائیم منسٹر چاہیے چلیے چوکیدار نہیں پرائیم منسٹر چاہیے والی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے پر ان کا یہ ریسسٹ کمنٹ کہ مجھے چوکیدار چاہیے تو میں نیپال جاؤں گا نیپالیوں کو اچھا نہیں لگا یعنی کہ ہاردک کینسار نیپالی اور گرکھا جیسی بہدر قوم چوکیدار کے لیے ہی مشہور ہے تو جناب ہاردک پٹیل آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ بھارت کے ویر یودہ فیلڈ مارچل اور انیس سو اکتر وار کے ہیرو سیم مونکشا نے ایک بار کہا تھا یعنی کہ اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ وہ مرنے سے نہیں ڈرتا تو یا تو وہ جھوٹ بول رہا ہے یا پھر وہ گرکھا ہے جن نیپالیوں کو آپ چوکیدار کہہ کر اپمانت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کبھی کسی کے گلام تک نہیں رہے دھرم کے نام پر نیپال میں کبھی خون خرابہ نہیں ہوا بہدر ہوتے ہوئے بھی وہ شانتی میں وشواس رکھتے ہیں کیونکہ گوتم بودھ نے وہیں جنم لیا تھا خیر جو انسان سمودائے کی راجنیتی میں وشواس رکھتا ہو وہ دوسروں کو کیا سمجھے گا ورطمان میں کانگریس کا دامن تھامنے والے ہاردک کو پشلے ہفتے ایک ویقتین سٹیج پر چڑھ کر تماشا بھی جڑ دیا تھا آنے والے سمیں میں ہاردک اپنے راجنیتی کریئر میں کیا کچھ کر پائیں گے یہ بھی دیکھنے والا ہوگا انڈیا کی تمام طرح کی خبروں کے لیے ہارٹ انڈیا نیوز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں